بسم اللہ الرحمن الرحیم مہم ہوتا ہے جو میٹری کے لئے پہلے اس کا عورویو لیتے ہیں ہم میٹری کے طرف جائیں گے یہ فرس ایک گراف ہے بلو گراف ہمارے پاس بنا ہوگا تو بلو گراف میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ایک ای پوائنٹ ہے اور ایک بی پوائنٹ ہے تو بی پہ جو ہمارے پاس ویلیو ملے گی وہ ایف بی ہوگی اور ای پہ جو ہمارے فنکشن کے ویلیو ملے گی ہوگی ایف ایف ای تو اس گراف میں اے سے لے کے ہے ،سی بھی ایف ایک تک آپ نے مویو کیا ، اے سے اے کو بی سے ملانے کے لئے ہم نے کہا دراک کر دی ہے سیکنٹ لائن ڈراک کر دی ہے آپ کو لائن ہزر آ رہی ہے یہاں پہ کہا اس کا سیکنڈ لائن ہے ہونکہ بلا دو پوائنٹ کو گراف گزرتی ہے وہ کہہ کلاتی ہے ہمارے پاس سیکنڈ لائن تو یہ ہمارے پاس جو جو لوئر سید پر لائن بنی ہوئی ہے ہمارے پاس سیکنڈ لائن ہے اور اس کے اوپر سی پوائنٹ کے اوپر دیکھا لائن بنیئے اگر آپ کے ایک پوائنٹ پر تیسٹ کارج گزر ہی تھی وہ کامارے پاس ٹینجن لائن تو جو مین ویڈو تھیوریہ میں وہ ہمیں جو اس کی سیڈمنٹ ہے وہ کوئی اس طرح سے ہے کہ اگر تو ایک ہمارے پاس اے سی بی اور اس انٹرول کے بیٹوین آپ کے پاس ایک f of a اور f of b آپ کو مرور فنکشن کانٹینو سا ہے تو اس کے between اس ایک interval کے between کو ایک point سی ایسا must exist کرتا ہے کہ اس point کے اوپر جو tangent line کے جو slope ہوتی ہے وہ ایک ور ہوتی ہے اس interval کے جو starting اور ending point کو ملانے والے جو second line ہوتی ہے اس کی slope کے clear ہے باق تو اس میں یہ وہی چیز ہے کہ ہم نے circle line draw کی اور ایک tangent line draw کی circle line کام پر draw کی ان دو points پر جو کو ہم نے interval ہی ہے starting اور ending point تو اس کے between ایک point سی must ایسا ضرور exist کرتا ہے جس کے اوپر ہمارے پاس tangent line کی جو slope ہے وہ ہمارے پاس second line کی slope کے equal ہوتی ہے تو second graph میں بھی کچھ اسی طرح سے ہے ایک اے سے لے کے ہم نے graph draw کیا بی تک تو اس میں ہم نے اے کو بی سے ملا دیا تو یہ اے سے بی اے سے بی تک جانے باری ایک جو line ہے یہ کیا ہے دی second line ہے اب ثوریم گیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس اگر اے سے بی تک ایک graph جا رہا ہے ایک interval ہے اس میں جو f of a اور f of b آپ نے دو points لے رہی ہے اور ان دونوں points کو آپ نے ایک line سے combine کارے جو سیکنڈ line بن گی تو اس کے between at least ایک point ایسا must exist کرتا ہے کہ جہاں پہ کسی اس point پہ tangent line کی جو slope ہوتی ہے وہ سیکنڈ line کی سلوپ کے parallel ہوتی ہے بات ہی at least one place کی ٹھیک ہے اگر اس second graph میں دو points آپ کو مل گئے ایک c1 اور ایک c2 ان تینوں lines کی slope جو ہے وہ کیا رہی equal ہے center line کیا رہی ہے سیکنڈ line جو a اور b کو ملا رہی تھی اور اس کے between دو c1 ایک c1 اور ایک c2 جو آپ کو مل رہا ہے جو کی تینجل line ہے جو کہ equal اس کی ہے تو mathematical ہمیں پتہ ہے کہ slope of second line کیا دے find کی جاتی ہے f of b minus f of a over b minus a تو یہ سیکنڈ line کی slope کا ہمارے پاس formula آ گیا اور تینجل line کی کیا ہوتا ہے میں نے بتایا کہ تینجل line کی slope کسی point پہ find کر نہیں ہو تو اس کا derivative لو اور اس میں وہ point put کر دو تو وہ کہہ لیا کہ f prime of c تو اب سیرم کیا کہہ رہا ہے کہ جو c point کے اوپر ہمارے پاس تینجل line کی slope ہے اور جو b اور a کے between second line کی سیرم وہ دونوں کیا ہوتے ہیں equal ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کیا لکھ سکتے ہیں اب f prime of c is equal to f of b minus f of a over b minus a اور یہ مصد ہے کہ جو c point ہوتا ہے وہ a اور b interval کے between a نہیں کہیں لائے کر رہا ہوتا ہے interval سے باہر نہیں ہوتا so اس سلائٹ میں ہم تھوڑا سا زیادہ ڈسکس کریں گے کہ ہمیں جو last سلائٹ کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہمارے پر رولز theorem جو ہے وہ particular special case mean value theorem کا تو وہ کس طرح سے ہے actually mean value theorem کو ہی main theorem ہے ہمارے پاس اس کی ہم نے basically special case کس طرح سے بنایا کہ اگر آپ اس mean value theorem graph کو دیکھیں تو a سے لے کے b تیک آپ جا رہے ہیں تو ان دو points کو ملانے والی جو line ہے وہ کہہ رہی second line تھی اس کے between ایک ایسا point مل رہا ہے آپ کو جس کے اوپر second line کے سلوپ تینجل کے سلوپ کے equal ہے لیکن role اس mean ورہی چیورے میں یہ condition نہیں تھی کہ f a equal f b equal ہو لیکن role چیورے میں اس کو درہ district کر کے condition impose کر دے گی f a point f b دونوں کیا ہوں equal ہوں تو اب دیکھیں کہ اگر دونوں points equal ہیں ان دونوں points کو دونوں کی height سیم ہے ان کو ملانے والی second line ہوگی اس کی slope کیا ہوگی زیرو ہوگی تو ہم اگر line draw کریں یہاں پہ line draw کرتا ہوں تو یہ line draw کیا line بنے گی اس وقت یہ line ہے ہمارے پاس جی یہ line میں draw کی ہے یہ ہے ہمارے پاس اس وقت a اور b points کو f a f b points کو ملانے والی second line ہے اس second line کے slope آپ دیکھیں اس second line کے slope اور point c کو line same same لیکن slope zero ہے اگر tangent line and second line slope zero condition بہت دیکھیں اور f a b تو rolls zero میں لیکن اگر آپ generalize بات کرنے f a f b ہیں ان دونوں points کو ملانے بارے slope line بنائی جائے اس کی slope جو ہوتی ہے ان دونوں points کے interval ایک point ملتا ہے سیم ہو جاتے ہیں تو یہ ان دونوں میں difference تھا mean value کا special case roll theorem ہے اور special case میں point تھا کہ میں ہمارے پاس zero لے رہے ہوتے ہیں اور f a equal to f b equal ہم suppose کر کے سال رہے ہوتے ہوں ہمارے پاس open interval میں اور پھر اگر ایسا ہوت اس interval کے between at least point c کرے گا جہاں پھر point derivative equal ہوگا ہمارے پاس slope of the second line at point c equal ہوتی ہے point a and point b graphically آپ دیکھ سکتے point a point b کو ملانے والی second line اس کی slope between point ایس کے اوپر ڈراغ اس کی slope دونوں کہا جی equal ہے اور وہ parallel ہوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہم example میں کیسے solve کریں گے اس کے example ہم کر لیتے ہیں function کی ہونا لیتے ہم نے دیکھ نا کہ ہم نے اس چیز کو proof کرنا کہ 0 سے 2 0 2 کو ملانے والی سیکنڈ لائن ہے ان کے between 0 2 کو ایک point ہے ایسا must exist کرے گا جو ہو گا جس کے اوپر تینجن ہے ہم فائن out کریں تو وہ کیا ہوگی اس کی اکور ہوگی سیکنڈ لائن کے ٹھیک ہے تو اپ کیونکہ بی میں یہ ہوتا ہے mean value f prime of c is equal to f b minus f a over b minus a right side of second line and left side of the angle line c point is that in 4 چیزوں ki values چاہی ہیں پہلے آپ kya a value a value 0 b value 2 f b f a function can value put f a b a 0 to function 0 put 0 cube plus 1 1 2 cube plus 1 3 m it means that f a b a b a b b b a b a b ڈیریویٹیو چاہیے ہمیں فنکشن کی منا اس کے اوپر آپ نے پاور رول اپلایا کر کے ہم نے ڈیریویٹیو اپلایا کیا اے پرائیم اوپ ایکس ادھیکل ڈیر ایکس کے اوپر فورتہ یہ ڈیریویٹیو آگیا اب یہ آیا اے پرائیم اوپ ایکس ہمیں کہہ رہے تھے اے پرائیم اوپ سی جہاں جہاں پہ ایکس ہے ادھر ہم نے سی ریپلیس کر دیا کیونکہ سی وہ پوائنٹ ملے گا ہمیں جس کے امدر ہم نے اے پرائیم اوپ سی کا لیا ڈیریویٹیو میں ایکس کے جگہ پہ جانا ایکس ہے وہاں پہ سی کر دیا گیا اے پرائیم اوپ سی اب یہ ساری ویلی دوں کہ آپ کے پاس اے پرائیم اوپ سی بھی آگیا اے پرائیم اوپ کر چکے ہیں اب ساری ویلیوز آپ اس فارمولا کے اندر اے پوٹ کر دیں اے پرائیم اوپ سی کے ساری ویلیوو کے ساری ویلیو کہیں اے پرائیم اوپ سی لوگا 3C square is equal to 4 آرے گا اور C square is equal to 4 over 3 اور C کے value ہمیں پلاس منس 2 over square root 3 اگر ہم ریسی میں ملکیں تو approximate ہوگی پلاس منس 1.15 یعنی کہ اس value کے اوپر جب آپ ٹینجر لائن فاند اٹ کریں گے تو وہ کیا ہوگی ہمارے پاس اس کی جو شروع ہے وہ ایک ور ہوگی شروع آف سیکنڈ لائن کے لئے اب گرافی کریے ہم نے کس طرح سے کرنا ہے گراف بنانا میں یہاں پر اسپلین نہیں کروں گا ہم پریویس ویڈیو میں ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں کہ ٹینجر لائن کے سلوپ کیا تھے ٹینجر لائن کے سلوپ فائنڈ کر لیں تو اس سے ہمیں ایک ویجن اف ٹینجر لائن کیا تھے فائنڈ کرتے ہیں ہم ہمارے پاس سلوپ آ چکی تھی ٹھیک ہے یہ c ڈیگوڑ ہوئی ہے یہ پوائنٹ آ گیا تھا اس پوائنٹ کے اوپر آپ نے ٹینجر لائن کی سلوپ فائنڈ کر لیں اس پوائنڈ کی اوپر ٹینجر لائن کی سلوپ فائنڈ ہو جائے گی اس کے بعد ایک ویجن اف ٹینجر لائن فائنڈ کریں گے اسی طرح آپ سیکنڈ آف ٹینجر لائن فائنڈ کریں گے وہ یہاں سے آپ کو مل جائے گی ریلیشن سے ٹینجر لائن آج ہے دو ایک ویجن بان جائیں گے ان دونوں ایک ویجن کو یوز کرتے ہوئے آپ نے گراف یہاں پر ڈرا کرنا ہے پہلے فنشن کا گراف ڈرا کریں گے ایک ویجن اف ٹینجر لائن کا گراف ڈرا کریں گے اب جب ایک ویجن آپ ٹینجر لائن کا گراف ڈرا کریں گے ویڈیو سычی سکتے ہیں ایک ویجن اف ٹینجر لائن کیسا جاتے تو فائنڈ کی جاتے ایک ویجن اف ٹینجر لائن کیسے فائنڈ کی جاتے پوائنٹ を sent supporting سفق آہ نیچ میں زند strugg examination ھارے اکست شکر Prag سیکنڈ لائن ہے اور جو نیچے والی جو مارے پاس جو ٹینجن آیا ہے جو دون واپس میں کیا جی پیرا لائل ہے تو یہ ہی مارے پاس overall mean value theorem کے بارے میں discussion تھی تو یہ practice problems ہیں تو ان کو اگین آپ نے اس میں detail کے ساتھ آپ نے سیکنڈ لائن کی کوئی ایک فائنٹ کرنی ہے ٹینجن لائن کی کوئی ایک فائنٹ کرنی ہے پھر add the end ان کو draw کرنا اور graph پہ آپ نے اس کو represent کرنا ہے ان کو کہ ان کی slopes کے آرہی ہیں equal آرہی ہیں ٹینجن لائن کی ایک پوائنٹ point c اور سیکنڈ لائن کی add point a or b اللہ حافظ